تو یہ وہ ججمنٹ ہے جس کو نہ صرف پاکستان کی عدلیہ بلکہ پوری دنیا میں اس کو بطور نظیر نہیں مانا جاتا اگر یہ واقعی جوڈیشل مرڈر تھا جس کو کہا جاتا ہے جوڈیشل مرڈر ہے تو کم از کم اس کے اوپر ایک رائے ضرور آنی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور ریزینشل ریفرنس جو ہے جو آتا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنسر کر کے اس کو جو ہے وہ پریزینڈٹ کو واپس بھیجے سر کل سپریم کورٹ میں ریپنس پر سماعت ایک کیا ہے دیکھیں یہ بڑا اہم ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد اس کی سماعت ہو رہی ہے اور پریزینشل ریفرنس جو ہے جو آتا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنسر کر کے اس کو جو ہے وہ ریزنٹ کو واپس پیجے اس کو ایڈیٹیکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اوڑا کوششن تھا کہ یہ اتنا سا کیوں بائنڈنگ ہوتا ہے تو اب اگر لگ گیا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہیں جن کو ان کا تختہ اولٹ کے ان کو پھر ایک ٹرائل کیا گیا پڑا کنٹروورشنل ٹرائل تھا اور وہ ٹرائل بھی ایسا تھا کہ وہ دیریکٹ ہائی کورٹ نے اوریجنل جورسٹکشن میں ٹرائل کیا ایک بہت بڑے بینچ میں جس کی سربراہی اس پر کے چیف جسٹس کر رہے تھے اور وہ جو ان کا ایک پہلا ٹرائل کا رائٹ تھا سیشن کورٹ میں وہ ڈینائی کیا گیا اور اس میں ان کو صدا دی گئی پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کو کنفرم کیا ریویو میں بھی کنفرم کیا تو یہ وہ ججمنٹ ہے جس کو نہ صرف پاکستان کی عدلیہ بلکہ پوری دنیا میں اس کو بطور نظیر نہیں مانا جاتا لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اب اس ریفرنس کو آنسر کیا جائے اور اگر یہ واقعی جوڈیشل مرڈر تھا جس کو کہا جاتا ہے جوڈیشل مرڈر ہے تو کم از کم اس کے اوپر ایک رائے ضرور آنی چاہیے سپریم کورٹ پاکستان کی اور پریزیڈنشل ریفرنس کو آنسر کرنے سے موسیقی